دیش کے گرکشا منتری راجنات سنگھ کارگل وار میموریل پہنچے ہیں آج چوبیس جلائے کو کارگل ویجے دیوست کے موقع پر یہاں پر ویر جوانوں کو وہ شدرانجلی حرپیت کریں گے اور آج لقاتار ہی اس سماروں میں دیش کے ویر سپوتو کو یاد کرتے ہوئے تمام انڈین نامی کے ورشت دیکاریوں سے لے کر جنرل آفیسر کماننگ نوڈرن کمانڈ سے لے کر چودہ کور کے آفیسر سر لقاتار یہاں پر صبح سے ہی پہنچ رہے ہیں اور اب دیش کے رکشا منتری راجنات سنگھ آپ سیدھی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہ کارگل وار میموریل میں کارگل یود کے شہیدوں کو شدرانجلی ارپیت کرتے ہوئے ٹھیک اسی جگہ پر جہاں پر ایک طرف ٹائگر ہیل کی اونچی پہاڑیاں ٹولو لنگ کی اونچی پہاڑیاں موجود ہے دوسری طرف کارگل ہیروز کے لیے جو وار میموریل بنایا گیا ہے وہاں پر لقاتار آج کئی کارکرم دیکھنے کو مل رہے ہیں ان میں سب سے مکھے کارکرم آج جوانوں کو شدرانجلی ارپیت کرنے کو لے کر لگاتار یہاں پر وار ہیروز سے لے کر ویر ناریو سے لے کر کئی استانیا لوگ اور سینہ کے کئی لوگ موجود یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوپر سے بھی یہاں پر پھول برساتے ہوئے وار میموریل سے سیری تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لگاتار ان تصویروں میں دیش کے رکشہ منتری کو دیکھ رہے ہیں رکشہ منتری آپ یہاں شہیدوں کو شدرانجلی ارپیت کرتے ہوئے میرے کیامرہ پرسن مرتوزہ اگر تھوڑا کیامرہ کو پین کر کے دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹولو لنگ کی اوچی پہاڑیا اور ٹائگر ہل جو اس کارگل یود کے اتحاس کا گواہ ہے اس کے بیچو بیچ کارگل وار میموریل میں اب شہیدوں کو سلامی پیش کرتے ہوئے دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ یہاں خود موجود چھو بیس جولئے کا ہی وہ دن ہے انیس سو لینہ نوے کا جب کی ان کارگل کی اونچی پہاڑیوں پر دیش کے ویر سپوتو نے گسپیٹیوں کو خدیٹ کر ایک بار پھر سے بھارت کی اس سرزمین کو اپنے قبضے میں لیا کئی چنوتیاں کارگل لڈاکین وادیوں میں لگاتار سنہ کے جوانوں کے لئے رہتی ہیں تمام چنوتین کو پار کرتے ہوئے دیش کے جوان ان سرحدوں کو دیش کے لئے سرکشت رکھتے ہیں اور کارگل یود میں جن جوانوں نے دیش کے لئے اپنی جان نچھاور کی ان کو یاد کرتے ہوئے ہر سال چھوڑی جلے کو یہ سمارو کارگل کے دراس وار میموریل میں کیا جاتا ہے اور یہاں پر لگاتار ویر کتھائیں جو ان شہیدوں کی ہیں وہ لوگوں کے بیچ بتائی جاتی ہیں تاکہ ایک پریدنا ملیں اور نئی پیڈی کو ان ویر سپوتوں کی کہانیوں کے بارے میں بتایا جائے دیش کے رکشہ منتری لاجنات سنگھ یہاں پر نمن کرتے ہوئے شہیدوں کو ان کے شوری کو اور جس طرح دیش کے ان جان بازوں نے کارگل کی ان وادیوں میں دشمن کو موتوڑ جواب دیتے ہوئے ان سرہدوں کو سرکشت کیا اس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہاں پر دیش کے رکشہ منتری یہاں خود پہنچے اور یہاں پر دیش کے ان ویر سپوتوں کو وہ نمن کر رہے ہیں شدرانجلی ارپیت کر رہے ہیں آج صبح سے ہی سینہ کے کئی ادھیکاری یہاں پر لگاتار آ رہے ہیں جس میں آمی چیف چنرل منوش پانڈے بھی موجود ہے اور انہوں نے کچھ دیر پہلے یہاں پر جوانوں کو شدرانجلی ارپیت کی نوڈن کمانڈ کے لیپنن جنرل اپندر دیویدی نے بھی کچھ دیر پہلے یہاں ان ویر سپوتوں کو نمن کیا کئی ویر ناریاں یہاں پر موجود ہیں وہ تمام پریوار جن کے سپوت اس کرگلید میں دیش کے لیے اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں وہ بھی اس کارکرم کا حصہ ہے کل بھی جس طرح ہم نے کئی ان پریواروں سے بات کی جن کے چہیتے کرگلید میں دیش کے لیے نچھاور ہوئے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ آج کے دن نکیول وہ انہیں یاد کرتے ہیں بلکہ ان کے بلیدان پر فخر بھی کرتے ہیں اور پورے دیش کو یہاں سے ایک سندیج جاتا ہے کہ کس طرح دیش اور سینہ کے یہ جوان جو ہے ان کٹھین علاقوں میں دیش کو سرکشت رکھتے ہیں جس طرح